تو بھئی یہاں پہ گلہری کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ سڑک پار کر رہی ہے بارہ فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے یہ سڑک نو فٹ چوڑی تھی اور سوال یہ ہے کہ اس گلہری کو کتنا وقت لگا ہوگا سڑک پار کرنے میں لیکن یہاں سوال ختم نہیں ہوتا آگے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی اس گلہری سے پچاس فٹ دور تھی اور وہ سو فٹ فیس سیکنڈ کی رفتار سے آ رہی تھی اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس گاڑی کو گلہری تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا گلہری اتنے وقت میں سڑک پار کر چکی ہوگی یا نہیں تو بھئی تین تین سوال آ گئے ہیں ہمارے پاس اور ہم سب سے پہلے والے سوال سے شروع کرتے ہیں سڑک نو فٹ چوڑی ہے اور گلہری کی رفتار بارہ فٹ فیس سیکنڈ ہے تو نو سے اس کو ضرب دیا جائے یا تقسیم کیا جائے بھئی یونٹس کا سہارا لے کر دیکھ لیتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جواب سیکنڈ میں چاہیے اور اس لئے ہم سیکنڈ کو یہاں پہ اوپر رکھ لیں گے اور فٹ کو نیچے تاکہ یہ دونوں آپس میں کٹ سکیں اور آخر میں ہمیں سیکنڈ مل سکیں اچھا اب رفتار کے بارے میں ہم دونوں طرح سے بات کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلہری نے ایک سیکنڈ میں بارہ فٹ کا فاصلہ تیہ کیا یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلہری بارہ فٹ کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں تیہ کرتی ہے یعنی ہم اس کو ایک بٹا بارہ کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اور بارہ بٹا ایک کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں بات تو ایک ہی ہے تو یہاں جو کہ ہم نے سیکنڈز کو اوپر رکھا ہے اور فاصلے کو فٹ میں نیچے رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پر رفتار کو ایک سیکنڈ بٹا بارہ فٹ کی شکل میں لکھیں گے اس کو جب حل کریں گے تو یونٹس میں ہمارے پاس صرف سیکنڈز رہ جائے گا بلکل جیسا ہم چاہتے تھے اور یہاں یہ برابر آ جائے گا نو بٹا بارہ یعنی تین بٹا چار یا ڈیسیمل کی شکل میں یہ ہو جائے گا سیکنڈز کے برابر اچھا اب یہی چیز گاڑی کے لیے بھی کر لیتے ہیں گاڑی اور گلہیری کے درمیان پچاس فٹ کا فاصلہ ہے اور ہمیں اپنا جواب سیکنڈز میں چاہیے اس لئے ہم اس کو ضرب دیں گے رفتار کے ریشو کے الٹ سے یعنی ہم کہیں گے کہ یہ گاڑی ایک سیکنڈ میں سو فٹ کا فاصلہ تیہ کر رہی ہے یوں یہ دونوں چیزیں آپس میں کٹ جائیں گی اور پیچھے رہ جائے گا پچاس بٹا سو سیکنڈز جس کو ہم ڈیسیمل کی شکل میں لکھیں تو یہ ہو جائے گا سفر اشاریہ پانچ سیکنڈز اور اب آخری سوال پہ آتے ہیں بھئی گاڑی کے مقابلے میں گلہیری زیادہ وقت لے رہی ہے سڑک پار کرنے میں تو اس لئے گلہیری کے سڑک پار کرنے سے پہلے ہی گاڑی اس تک پہنچ جائے گی تو بھئی بات یہ ہے کہ اگر گلہیری گاڑی سے بچنا چاہتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ رفتار سے بھاگنا ہوگا